چھے جمادی الاولا حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صاحب اور سات جمادی الاولا حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمت العزمان کا عرص شریف ہے انشاءاللہ ان حضراتِ عالی وقار کی سیرت و کردار اور اہل سنت و جماع کے لیے ان کی خدمات سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیر ان کی خدمات محتاجِ بیان نہیں اور ان کی حضرتِ شان کہہ آتا ہے بیان سے باہر ہے مجاہد ملت کم آقو اپنے لقب جیسا ان کا لقب تھا اسی طور پر وہ مجاہد ملتی تھے اور آلہ حدث عزیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کاف فیدے اشرفت الامل ان کو صدر الشریعہ حضرت مولانا ہم دیتا لی رضی حاضری رضی برکاتی کے ذریعے ملا اور آلہ کا سلسلہ انہوں نے حضورِ حضرت الاسلام میرے جد و حمدت کے ذریعے ان کو آلہ کا سلسلہ ملا اور وہ حضرت الاسلام کی محبت میں یہ کہا جائے کہ فنا سے کوئی مبالغہ نہ ہوگا ہے حضرت الاسلام کا ذکر ہم آ وقت ان کے ذکر لمحوں پر رہتا تھا اور سرابات آوازو تھے نہایت زیادہ نباس اور روش ان کی بہت متوازے تھی نباس سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں بلکہ عام انسانوں کی طرح رہتے تھے لیکن عام انسانوں کے دلوں میں اور علماء اہل سنت من لماعت کے دلوں میں ان کا بہت پر آمکام تھا اور واقعی انہوں نے ملت کے لئے اور قوم کے لئے اور دین کے لئے جہادِ عظیم کیا اور ملک اور بیرونِ ملک ایک آقِحہ پہ ابتالِ باطل میں مصروف رہے اور اس کے لئے انہوں نے ملک اور بیرونِ ملک خائد و بند کی سختیاں بیچے دیں اور ایک مرتبہ کا واقعہ میں نے سنا کہ بریری میں عام طور پر رکشہ کا نواد ہے رکشہ پر بیٹھے سہداؤنی محلے کی گلی سے نکل کر کے جب رکشہ پر بیٹھے تو رکشہ والی سے نام پوچھ لیا اکتفاق سے اس نے اپنا نام حامد رضا بتایا اس کو پیسے دیئے وہ کہاں منج سے بہت غلطی ہوئی وہ حیران لے گیا بہت پوچھنے پر بتایا کہ یہ میرے پیر کا نام ہے اس میں نہیں بیٹھے اور حضرتِ بسیر احمد محادثِ سور کی رحمت اللہ تعالی علیہ صدر شریعہ اور صدر شریعہ کے شاگردوں کے استاد اور سنیت کے عالمِ رفی تھے اور علمِ حدیث وہ ہندوستان میں پھیلانے والے یہی محادثِ سور کی تھے اور ان کے شاگردوں میں صدر شریعہ جیسے محادثِ محادثِ برکت صدر اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مصائب اور ان سے بہت زیادہ متاثر تھے محادثِ جانسی موسیقی